آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ٹیکنیکل اینالیسس ہے ریکس کا تو ناظرین آپ نے دیکھا تھا پچھلی بار جو میں نے آپ کو جی بی پی جے پی وائی کی ڈیورجن دکھائی تھی آپ ویڈیو جا کے پہلی چیک کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ڈیورجن آتی ہے کسی بھی پیئر کے اندر کسی بھی پرائیس ایکشن کے اندر تو جو ہے مارکیٹ واپس پلٹ سکتی ہے یا بہت بڑا پول بیک لیتی ہے یہاں پہ یہ ہوا تھا یہ والی ڈیورجن آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ جو لائنے لگی ہوئی ہیں یہ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس ٹائم میں یہاں پہ لائنے لگائی تھی کہ پرائیس کوئی اور مومنٹ کر رہی تھی پرائیس ہائیر ہائیز آئیر لوز بنا رہی تھی لیکن جو ہے یہ ہائیر ہائیز نہیں بنا رہا تھا انڈیکیٹر آر ایس آئی اور ایس ایڈی دونوں ہائیر ہائیز نہیں بنا رہے تھے وہی کچھ ہوا یہاں پہ آپ دیکھیں اس جگہ تک یہاں تک کا میں نے آپ کو اوزن بتایا تھا یہی سے دیکھیں مارکٹ واپس نیچے کی طرف پلٹ گئی ہے اور ابھی تک مارکٹ ڈون جا رہی ہے ابھی تک اس میں بیرش مومنٹم موجود ہے اور مارکٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو آج کے جو انیلیسز ہے فوریکس کا اس کے اندر ہم یہی بات کریں گے کہ اب یہ مارکٹ نیچے اور کہاں تک جا سکتی ہے ناظرین تھوڑا سا بیک جا کے آپ دیکھیں گے کہ ابھی پرائس اس لیول کے اوپر ہے اس لیول پہ میں آپ کو زون لگا کے دکھاتا ہوں کہ ابھی جو نیکسٹ اس کا ڈیمانڈ زون ہے وہ کہاں پہ ہے ابھی یہ جو آپ ریڈ گینڈل دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ گینڈل یہاں پہ ابھی پرائس آ کے واپس جا سکتی ہے لیول آپ کلیر لگا کے بھی دکھاتا ہوں ابھی اس پرائس کے اوپر اسی لیول کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ پرائس آئی ہے آ کے ٹکر آئی ہے سائیڈ ویس چل رہی ہے یہیں پہ اگر اس لیول کو بھی مارکٹ بریک کر دیا تو ناکس یہ کہاں جائے گی وہ آپ دیکھ لیں کیونکہ پھر آپ نے ٹریڈ لینی ہے اور بیرش مارکٹ کے اندر بیرش آپ نے جو شارٹ کی ٹریڈ لینی ہے ناکس لیول آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ ہے یہاں پہ لیول موجود ہے جہاں پہ مارکٹ ناکس آئے گی میں آپ کو لیول لگا کے دکھا دیتا ہوں یہاں یہ والا لیول یہاں پہ اگر آپ اس جگہ پہ دیکھیں بائیک سائیڈ پہ تو یہاں پہ بھی مارکٹ نے بیرش کینڈل بنائی تھی پہلے جب ریلی یہ والی شروع ہوئی ہے اس والی ریلی کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ بیرش کینڈل بنائی تھی سمتہ لگایا یہاں پہ سیپلائی ڈمانڈزون موجود ہیں آگے مزید بڑھا دیتے ہیں ناظرین یہ نیکسٹ ڈمانڈزون ہے جہاں پہ آگے مارکٹ پلٹ سکتی ہے آپ وان آور کا یہ چارڈ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں آپ ان دونوں لیولز کو اگر یہ پانچ منٹ میں یا دس پانچ منٹ کے یا پندرہ منٹ کے چارڈ کے اندر بریک آؤٹ دیتے ہیں تو آپ اچھی ٹریڈ یہاں سے اس لیول سے اس لیول تک لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا سٹاپ لاس لگا دینا اس جگہ پہ آپ سٹاپ لاس لگانا اور یہاں پہ آپ اپنا ٹارکٹ لیول کہیں لگا دینا اس کے بعد بھی ناظرین اگر مارکٹ بریک دیتی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ کے اندر بیرش مومنٹم ہے تو اسی وجہ سے ہم بیرش سائیڈ کو دیکھ رہے ہیں زیادہ کہ بیرش کہاں تک جا سکتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ نیکسٹ مارکٹ پھر اس مومنٹ تک آ سکتی ہے اس لیول تک آ سکتی ہے اگر اس لیول کو بھی بریک آؤٹ کرتی ہے تو اس لیول پہ آ سکتی ہے کیونکہ جو پہلی ریلی ہے وہ یہیں سے شروع ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں سے پہلی ریلی شروع ہوئی تھی یہ والا لیول کچھ میں نے بڑا لگا دیا ہے اس طرح سے یہاں تک جیسے یہ یہ یہاں پہ آ رہا ہے ناظرین یہ آگے نیکسٹ تین لیول ہیں یہاں پہ آپ ٹریڈ لیں گے تو آپ کی انشاءاللہ پرافٹ میں جائے گی ٹریڈ اور اگر کسی انہی تینوں میں سے انہی تینوں لیول کے اندر سے جیسے کہ یہاں پہ لیکن الحال مومنٹ لاغ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بریک آؤٹ دے گے نیچے کی طرف چلے جائے کیونکہ بیرش مومنٹم ابھی بھی مارکٹ میں موجود ہے اب یہاں تو مارکٹ اس لیول سے اوپر جا سکتی ہے یا پھر نیچے جا سکتی ہے وہ ٹریڈ آپ لے لینا جیسے بھی آپ کو جو ہے حساب کتاب میں نظر آئے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں پندرہ منٹ کے چارٹ میں ابھی فلحال مارکٹ یہیں پہ گھوم رہی ہے سائیڈ بیس مارکٹ نیچے آ سکتی ہے اس کے بعد ناظرین آپ کو چارٹ دکھاتے ہیں یورو اے یو ڈی کا اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی ناظرین اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیورجن اس میں آ گئی ہے بھی انڈیکیٹر کچھ اور سگنل دے رہا ہے اور کچھ اور طرح کا سگنل دے رہا ہے جبکہ پرائس کچھ اور طرح کا یعنی ان دونوں کے اندر پرائس میں اور اس میں ڈائیورجن موجود ہے پرائس نے ہائر ہائز بنائے ہیں جبکہ انڈیکیٹر نے ہائر ہائز نہیں بنائے تو یہاں پہ بھی مارکیٹ پلٹ سکتی ہے وہ بہت زیادہ چانسے ہیں کہ یہاں پہ مارکیٹ پلٹ سکتی ہے نیچے کی طرف آئے گی مارکیٹ اور یہ ون آور کا چاٹ ہے یہاں آپ دیکھ بھی رہے ہو کہ اس لیول کو مارکیٹ تھوڑا رسپیکٹ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہی ہے اب اگر یہ بریک ڈائیورجن کام کرتی ہے اگر مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ نیچے کہاں تک آئے گی چار گھنٹے کے چارڈ پہ ہی دیکھ لیتا ہے یا پندرہ منٹ کے یا آدھا گھنٹے کے یا گھنٹے کے کوئی سے بھی چارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ہے پندرہ منٹ کا چارڈ اگر آپ نے سیف ٹریڈ لینی ہے تو آپ جیسے ہی مارکیٹ اوپن ہوگی اگر یہاں سے تھوڑا نیچے مو کرنے لگے اسی جگہ سے تو آپ نے یہی سے شاٹ کی ٹریڈ لینی ہے اور یہاں تک مارکیٹ لازمی آئے گی یہ جو دو سو کی موونگ ایوریج ہے یہاں پہ نیکس سٹار لے گی آکے یہاں پہ ہم لیول بھی آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہاں تک آ سکتے ہیں یہ اس لیول تک مارکیٹ آئے گی یہاں پہ پہلے بھی ٹچ کی ہم موونگ ایوریج ہے اس لیول تک پہنچ جائے گی تو یہاں سے اگر شاٹ سے ٹریڈ لیتے ہیں تو یہاں تک آ سکتے ہیں ایک تو ہے یہ لیول اور نیکس لیول پھر یہ والا ہے جہاں سے اگلی رالی شروع ہوئی تھی نیکس یہاں تک مارکیٹ آ سکتی ہے لیول بریک ہو جاتا ہے تو مارکیٹ نیکس یہاں تک آ سکتی ہے اگر مارکیٹ یہاں اس لیول کو بریک کرتی ہے تو مارکیٹ جو ہے بیریش ٹرینڈ کے اندر چلی جائے گی اور اس کا مومنٹم چینج ہو جائے گا تب شاٹ کی سائیڈ پہ یہ اس کا رجحان زیادہ ہوگا یہاں سے مارکیٹ یہ جو لیول میں نے لگا ہے یہاں سے اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن اگر ان لیول کو کراس کرتی ہے تو مارکیٹ نیچے بیریش سائیڈ پہ جا سکتی ہے اور مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو سکتا ہے یہ چیزیں ذہن میں رکھنا اس کے بعد بہت سی اور بھی ہیں میں ایتھیریم کے اندر بھی آپ کو یہ لیول اس دن لگا کے دکھائے تھے ایتھیریم میں یہ دیکھیں یہاں سے اس لیول کو کتنا ریسپیکٹ کر کے ایک باناور کا یہ چارٹ ہے اس جگہ کے اوپر مارکیٹ کنسولیڈیٹ کرتی رہی ہے یہ اس جگہ پہ یہ آپ سارا ایریا دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ مارکیٹ کنسولیڈیٹ کرتی رہی ہے جیسے ہی یہ کنسولیڈیشن سے باہر آئی ہے مارکیٹ تو آپ یہاں پہ ٹرینڈ لے سکتے تھے یہ بڑی چینڈل جیسے ہی باہر نکل رہی تھی تھوڑا نیچے آئی تھی آپ کو یہاں سے لگا کے اس جگہ کو اس لیول کو کراس کر چکی ہے یہ پہلے والے لیول کو تو یہاں پہ آپ ٹرینڈ لے سکتے تھے یہاں پہ بھی نہیں لی آپ نے ٹرینڈ تو یہاں پہ آپ پل بیک تو یہ جو مارکیٹ نے نیچے آنے کے بعد یہاں پل بیک دیا تھا یہاں پہ آپ ٹرینڈ کے اندر آ سکتے تھے اور پرافیٹی بل ٹرینڈ ناظرین اگر آپ پرائس ایکشن کے ساتھ صحیح سے ٹرینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کے اندر آپ کافی کما سکتے ہیں میں نے موونگ ایوریجز زیادہ لگائی ہوئی ہیں میں جانتا ہوں کہ اتنی جو دو تین موونگ ایوریجز نہیں لگانی چاہیے لیکن میرا ٹرینڈ کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہے ہار ٹریڈر کا اپنا سٹائل ہوتا ہے وہ چیزوں کو اپنے ہی صاحب سے دیکھتا ہے اور مجھے اس طرح کمفرٹیبل لگتا تھا میں اس طرح سے کرتا ہوں اس چارٹ کے اندر آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اس لیول کو کہا کیسے جو ہے میں نے ٹریڈ اس پر کس طرح سے لی ہوگی میں نے اب یہاں پہ ٹریڈ نہیں لی یہاں پہ نہیں لی کیوں کیونکہ موونگ ایوریجز جو اس کے درمیان میں فاصلہ تھا کافی گیپ تھا اور جب یہاں پہ دونوں موونگ ایوریجز ایک دوسرے سے قریب آئی ہیں اور پھر پرائیس نے یہ والی لال کینڈل بنائی ہے تو تب بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے مارک بھیرے جا سکتی ہے اس وجہ سے میں جو ہے موونگ ایوریج اس وجہ سے لگاتا ہوں کہ میں نے موونگ ایوریج کے حساب سے ٹریڈ لینی ہوتی ہے آپ کا اپنا سٹائل آپ کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں میں پرائیس ایکشن اور موونگ ایوریج دونوں کے حساب سے ٹریڈ لیتا ہوں اور یہ صحیح لیول لگانے میں بھی جو دو سو کی موونگ ایوریج اور پچاس کی موونگ ایوریج ہے وہ ہلپ کرتی ہے ناظر امید ہے آپ جس کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب بریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہے